تبرانی کی یہ حدیث ہے کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میں رشاد فرماتے ہیں کلو بنی آدم ینتمونا الہ عصبہ اللہ ولد فاطمہ تا فآنا ولیہم وآنا عصباتوہم ہر بنی آدم یعنی ہر کوئی نسل میں وہ اپنے باپ کی طرف منصوب ہوتا ہے اور پھر آگے جو ذکور ہیں اس کی اولاد سے ان سے اس کا نصب جاری ہوتا ہے تو نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما سوائے اولاد فاطمہ کے اولاد فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ ان کی سپیشلائزیشن ہے کہ یہ سیدہ فاطمہ کی طرف منصوب ہوں گے اور سیدہ فاطمہ کے ذریعے سے میری طرف منصوب ہوں گے یعنی ان کی اولاد کو اولاد رسول علیہ السلام کہا جائے گا ان کی اولاد کو اولاد نبی علیہ السلام کہا جائے گا ان کی اولاد کو اولاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تعبیر کیا جائے گا تو یہ خصوصی طور پر یعنی انسانیت کی تاریخ میں یہ عزاز بخشا نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو تو یہ اغسانوہا فی الدنیا تو وہ پوری کائنات کے اندر جو سعادات کا فیض پہنچا ہے وہ بھی حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت کے اظہار کا ایک سبب بنا تو اس بنیاد پر یعنی یہ جو فضیلت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے اور افضلیت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادیوں میں یہ ایک تہشدہ حقیقت ہے مگر اس میں یہ بات بھی بڑی ضروری ہے کہ اب ایک فرقہ وہ ان تین کو تسلیم ہی نہیں کر رہا جن کے بارے میں یعنی یہاں تک حدیثیں ہیں کہ سرکار فرماہیہ افضل و بناتی کہ سیدہ زینب میری بنات میں سے افضل ہیں اگرچہ اس کا ہم اہل سنت ہی ایک مطلب معین کر رہے ہیں امام ابن حجر اسکلانی کے ان لفظوں سے لیکن دوسری طرف اتنا یعنی بغض اور حسد اور ہٹ دھرمی ہے کہ سیدہ پاک سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کیسے راضی ہو سکتے ہیں ایسے شخص سے کہ جو آپ کی بہنوں کا وجودی تسلیم نہ کرے ان کا دنیا میں آنائی تسلیم نہ کرے اور ان کے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیئے ہوئے فضائل ہی تسلیم نہ کرے تو نبی اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے لحاظ سے فرما کہ ان سے میری نسل آگے چلے گی یہاں بھی دو طرح کے سیچوئیشن ہے ایک تو ماضی میں ایسا ہوا کہ جب یہ مشہور تھا حقیقت تھی کہ یہ حضرت امام حسن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہم اور پھر آگے ان کی نسل پاک یہ اولاد رسول علیہ السلام کہلاتے ہیں تو اس وقت یعنی حارون الرشید اور بعد کے جو حالات تھے ان میں کئی لوگ اس پہ اباسی حکمران غصہ کرتے تھے یا عموی بعض کہ ان کو اولاد رسول کیوں کہا جاتا وہ جھگڑا کرتے تھے ان کو اولاد علی کہا جائے اولاد رسول علیہ السلام نہ کہا جائے اور اہل حق اہل سنت و جماعت نے ہمیشہ اس چیز کو ہائلائٹ کیا کہ یہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں ان کا اولاد علی ہونا تو واضح ہے لیکن اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بڑا عزاز ہے کہ جو کہ خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عطا فرمایا آج آکے ایک دوسرا پہلو سامنے آنے لگا ہے یہ جو کچھ لوگ جو ہیں وہ آہ یعنی ایمان ابی طالب کی بات کرتے کرتے یہاں تک وہ چلے گئے ہیں کہ یہ کہنا شروع ہو گئے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو معاذ اللہ ذات ابی طالب میں ضم کرنے کے لحاظ سے اور پھر یہ کہ ہم اولاد علی ہیں ہم اولاد نبی نہیں ہم اولاد رسول نہیں ہماری لائن تو اوپر ابو طالب کی طرف جانے والی ہے جبکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لحاظ سے جو سپیشلائیزیشن ان کو دی اور جو ایک حقیقت ہے اس میں کہا کہ یہ جو ان کی نسل سے آگے نسل چلے گی قیامت تک یہ اولاد محمد اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونا ان کا ایک شرف بن جائے گا تو یہ یعنی جو بھی صراط مستقیم سے بھٹکتا ہے خواہ کوئی ایک جانب بھٹکے یا دوسری جانب تو اس طرح کی باتیں ان سے آگے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں جبکہ یہ ایک فضلیت ہے کتنی بڑی کہ اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے ہوئے پھر آگے یعنی اس کی نفی کرنا یا اس کے لحاظ سے کہنا کہ ہمارے شجرہ نصب میں تو اوپر سرکار کا نام ہی نہیں ذکر ہو رہا جب سیدہ فاطمہ کا نام آیا ہے تو اس سے بڑی اور کیا گواہی ہو سکتی ہے کہ آگے یہ شجرہ نصب کہاں جا رہا ہے اور اس شجرہ نصب کے لحاظ سے کتنی عظمت ہے اور کتنی فضیلت موسیقی